یہ بڑا اہم ہفتہ ہونے والا ہے عمران خان کے حوالے سے قانونی اعتبار سے کیونکہ پیر منگل بود یہ تینوں دن بیک ٹو بیک عمران خان کے کیسز کی سماد ہونے جاری ہے سب سے پہلے اگر بات کریں پیر کے روز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام تو جناب عید ختم اب تحریک شروع کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے یوں سمجھ لیجے کہ اپنی احتجاجی تحریک کا پہلا گیر لگا دیا ہے اور اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئٹا میں ایک بہت ہی اہم اور غیر معمولی اجلاس اوپوزیشن الائنس کا جاری ہے اب سے چند گھنٹوں کے بعد سے لے کے آنے والا پورا ہفتہ کس طرح سے قانونی اور سیاسی معاملات کے اعتبار سے اہم ہے پورا شیڈیول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے جاری ہیں کیونکہ کچھ لوگ کومنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ اب عمران خان کے جو کیسز تھے وہ کہاں سے دوبارہ شروع ہونے والے ہیں کیونکہ آخری جو اپ ڈیٹ آئی تھی وہ سائیفر کیس کے حوالے سے تھی کہ وہ بلکل جو تھانا کے ہاتھی نکل گیا دھم رہ گی تو وہ دم کب سے نکلنے جا رہی ہے اور کب سے کیس دوبارہ سے ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے ساتھی اس ہفتے یعنی تین دن آئندہ جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں یعنی پیر منگل بدھ اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی اور پھر سیاسی معاملات کے حوالے سے کیا اور آپ پورا شیڈیول آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے ذرا سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بلوچستان مرکز بنا ہوا ہے سیاسی سرگرمیوں کا اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اس وقت بلوچستان پہن چکی ہے اور کل پشین میں ایک بہت اہم بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اپوزیشن الائنس کا تو اس کے حوالے سے ایک تو مشاورت کا سلسلہ جاری ہے پھر یہ گرینڈ الائنس کیسے آگے بڑے گا پورا شیڈیول کیا ہوگا وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک ایک کر کے تو جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو کل سے جو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے یعنی پشین سے پہلا اپوزیشن الائنس کا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو وہ تو آپ کے سامنے آگیا چھ جماعتیں اس میں شامل ہے کویکلی بتا دیتا ہوں پی ٹی آئی جماعت اسلامی متحدہ مجلس وحدت المسلمین پھر پختونخواہ ملی عوامی پارٹی اور پھر بی این پی اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ملایا جائے یا نہیں یا وہ آ سکتی ہے اس بارے میں کیا کنسینسز ہو سکتا ہے آج کا جو اجلاس ہے وہ بڑا ہمیں اس اجلاس میں اس کے حوالے سے ڈسیئن ہونا ہے شیڈیول جلدی سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرلوں اگر تو کل تو پشین کا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں جو پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت ہے وہ اسلام آباد سے پشین کے لیے روانہ ہونا شروع ہو گئی ہے عمر ایوب تو آج پہلی پہنچ چکے ہیں ساتھ میں ان کے کچھ اور لوگ بھی ہیں شیر افضل مروت بھی جائیں گے انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پھر اس کے بعد اگلا جو جلسہ ہے وہ چمن میں ہونے جا رہا ہے بلوچستان سے اس تحریک کا بریادی طور پر آغاز کیا گیا ہے اور اس کے بعد 27 اپریل کو کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ تین بڑے جلسے کرنے کے بعد پھر شیڈیول میں پنجاب کے تین بڑے جلسے ہیں ان میں شہروں کا چناوہ بھی ہونا باقی ہے وہ اس اجلاس میں ہوگا کہ کون کون سے شہروں کا انتخاب کیا جائے کہ یہاں سے اپنی موومنٹ کو آگے بڑھائیں پنجاب میں بڑی ریزسٹنس کرنی پڑے گی اس اپوزیشن الائنس کو صرف اکیلی پی ٹی آئی ہو تو اس کے لیے مشکل ہوگا لیکن باقی جب الائنس ساتھ مل جائے گا تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا شاید آسان ہو تو اپنی اس موومنٹ کو آگے بڑھانا کیونکہ پی ڈی ایم کے بعد یہ دوسرا بڑا الائنس ہے اس میں چھ جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ تو ساری سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے اگینس تھی ایک دو کو چھوڑ کے وہ ساری شامل تھی پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ میں تین بڑے جلسے رکھے گئے ہیں وہ اعلان بھی جگہ کا بعد میں تائین ہو جائے گا خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کو کوئی اتنا مسئلہ ہونے نہیں لگا ان کی گورنمنٹ ہے تو ساری جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ان کو وہاں سے مل جائے گی اور پھر اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ ہوگا جس کا پریڈ گراؤنڈ آلیڈی وینیو ڈیسائیڈ ہو جگا اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے اجازت دے رکھی ہے تو یہ ان لائن ہے سیاسی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اب مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اپنی جگہ پہ ایک ڈیبیٹ برقرار ہے اور سب لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر مولانا ساتھ مل جائیں بہت سارے سیاسی گروز کو بھی یہ لگتا ہے وہ بھی اپنے بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر نواز شریف شہباز شریف یا موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے یہ مولانا کو کائل نہ کر سکا یا ان کو اپنے ساتھ نہ ملا سکا یا ان کو احتجاجی تحریک سے نہ روک سکا تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی ان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے اب آج عمر ایوب سے بھی پوچھا گیا کہ کیا مولانا آ رہے ہیں آپ کی اس تحریک میں یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے پہلا گیر لگایا ہے یہ پہلا گیر ہے جو ہم چھے جماعتیں اکٹھی ہو کے تحریک شروع کر رہے ہیں ابھی تو آپ چھٹے گیر کا سوال پوچھ رہے ہیں ابھی تو مومنٹم آہستہ آہستہ بیلڈ ہونا that means کہ اب اید کے فوراں بات سے لے کے کافی زیادہ آپ کو political happenings نظر آئیں گی ایک طرف نو مائی کا دن قریب آتا جا رہا ہوگا اور ادھر کا ایک مخصوص narrative جو ہے وہ build up ہونا شروع ہوگا اور اس side سے یہ narrative build up ہونا شروع ہوگا جس میں تین مطالبات رکھے گئے ہیں major تین مطالبات ہیں number one عمران خان کی رہائی number two سارے جو political prisoners ہیں ان کی رہائی پھر rule of law جو سب سے اہم ہے جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے پورے پاکستان کا وہ مطالبہ اور پھر at the end mandate کی واپسی یہ تین major مطالبات ہیں جو کہ initialی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے سامنے رکھے جائیں گے charter of demand کے طور پر رکھے جا سکتے ہیں اب آجائے ذرا قانونی معاملات کے حوالے سے یہ بڑا اہم ہفتہ ہونے والا ہے عمران خان کے حوالے سے قانونی اعتبار سے کیونکہ پیر منگل بود یہ تینوں دن back to back عمران خان کے cases کی سماد ہونے جاری ہے سب سے پہلے اگر بات کریں پیر کے روز تو عمران خان کے نکاح کا جو case ہے عددت کا case اس کی سماد ہونے جاری ہے اور جو prosecution کے وکیل تھے رزوان عباسی وہ پیش نہیں ہو رہے عدالت کے سامنے یعنی پی ٹی آئی کے وقلہ عمران خان کے وقلہ جارے ہیں عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں کہ جناب یہ غلط سزا دی گئی اسے کل آدم قرار دیا جائے لیکن جنہوں نے arguments دینے ہیں مخالف یا سرکاری بھوکلا جو ہے وہ آئی نہیں رہے تو عدالت نے آخری مرتبہ جو سماد ہوئی تھی اس پر کہا تھا کہ اگر رزوان عباسی جو prosecution کے وکیل ہیں وہ نہیں پیش ہوئے تو عدالت فیصلہ سنا دے گی اس کا تو اب کل اس کی سماد ہونے جاری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ رزوان عباسی پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو اپنے دلائل دے دیں گے اور دیکھتے ہیں ان کی سزا جو ہے وہ عالی عدالتوں میں سسٹین نہیں ہو سکتی تو فیلحال اس کی جو سماد ہے وہ district and session court میں ہو رہی ہے high court میں نہیں ہے لیکن high court میں جو سماد ہے وہ ہوگی منگل کے روز یعنی سائفر کیس جو ہے اس کی سماد منگل کے روز تک ملتوی کی گئی تھی آخری جو سماد ہوئی تھی عید سے پہلے اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے اور عبران خان کے وکیل بیریسٹر سلمان صفدر کی جانب سے کہ ہمیں ایدی دیتے ہوئے یہ سزا جو ہے وہ معتل کر دی جائے یا بلکہ یہ کیس فارغ کر دیا جائے لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں ہم پہلے prosecution کو سنیں گے تو اب جو سرکاری مقلہ ہیں وہ آ کے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے پتہ نہیں وہ بھی اب کل پیش ہوتے ہیں پیر کے روز پیش ہوتے ہیں یا نہیں آ کے کہہ دیں کہ دستیاب نہیں ہے یا وکیل بیمار ہیں یہ ذرا طریقہ کار ہوتا ہے پیشیاں لینے کا اور پروسیڈنگ کو لمبا کرنے کا یہ ایک بندہ جیل میں قید ہے لیکن اس کا ایک ایک دن کیسے ایک ایک لمحہ کتنا بھاری گزر رہا ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے لیکن ایک دم سے آ کے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اب وہ وکیل صاحب کی مصروفیت ہے وہ پیش نہیں ہو سکتے تو اگلی تاریخ پھر 10-12 دن یا 14 دن یا ایک ہفتہ یا دو دن جتنے بھی دن جائیں آگے چلی جاتی ہے تو یہ ایک طریقہ کار رہتا ہے کیس کو ڈیلے کرنے کا تو اس کیس میں عمران خان کے اگلہ بلکل ڈیلے نہیں کر رہے وہ تو انہوں نے تو ہاتھی نکال دیا دم باقی ہے نا تو اس سلسلے میں ساری جو تاخیر ہو سکتی ہے وہ پروسیکوشن کی طرف سے ہے بہرحال منگل کے روز اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اس بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور پھر بودھ کا روز اس میں القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کے حوالے سے سماعت ہونی ہے یعنی عمران خان کی زمانت کا جو کیس ہے وہ فکس ہے تو پیر منگل بودھ یہ تین دن اس ہفتے کے بڑے اہم ہیں عمران خان کے کیسز کی زمانتوں کے حوالے سے یا ان کی رہائی کے حوالے سے یا سزاؤں کے کالادم ہونے کے حوالے سے تو امکانات تو یہی ہے کہ انہیں کچھ ریلیف ملے گا لیکن جو عدالت میں ان کے ساتھ ہوا جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ ہوا کہ انہیں نماز تک پڑھنے نہیں دی گئی یہ تو اس کے اوپر ہم کل بھی بات کر چکے مطلب اس کے بارے میں تو جتنا اس کو کنڈیم کیا جا سکے اتنا کم ہے نہیں ہونا چاہیے تھا انفورچنیٹلی یہ ہوا ہے اور میں انتظار کرنا تھا کہ شاید کوئی جیل انتظامیوں کی طرف سے کلیریفکیشن آ جائے یا کوئی ایسا بیان سامنے آ جائے کہ جناب یہ خبر درست نہیں ہے اور پڑھنے کی اجازت دی گیا لیکن ابھی تک میری نظر سے ایسا کوئی بیان نہیں گزرا that means کہ انہیں اور شاہ محمود قریشی کو نمازِ عید پڑھنے کی اجازت نہیں مل سکی اچھا اس سارے معاملے میں اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ چونکہ مرکزی ایک نکتہ بن چکا ہے پی ٹی آئی کی تحریک کا تو جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ اب عید ختم ہوگی تو اب تحریک ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو ساری پولیٹیکن ہیپننگ جو ہیں وہ اسی کے اردگرد نظر آئیں گے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آج شیر افضل مروت نے بھی کسی جگہ خطاب کیا ایک اچھی گیدرنگ کے ساتھ خطاب کیا اور انہوں نے پنجاب کے لوگوں سے ایک طرح سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر عمران خان کو رہا کرانا ہے تو پنجاب سے لوگوں کا نکلنا بڑا ضروری ہے یہ اس میں کسی قسم کا کوئی تاثب یا کوئی وہ سبائیت نہیں ہے لیکن یہ میٹر آف فیکٹ ہے کہ پنجاب کے لوگ اگر نکلیں گے جیسے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اسی طرح اگر نکلیں گے ریسپونڈ کریں گے تو ان کی شاید تحریک سٹرانگ ہو سکتی ہے اگر صرف کے پی کے سے لوگ نکلیں اور وہ آئیں تو یہ ایک نیشنل مومنٹ اگر ہوگی تو شاید ان کو کامیاب بھی ملے اگر چند ہزار لوگوں کے نکلنے سے یہ معاملہ اسی طرح تھنڈا رہے گا جیسے پچیس مئی کو عمران خان لے کے نکلے تھے مارچ لیکن وہ پھر ایڈیا انہیں کال آف کرنا پڑ گیا تو جاتے جاتے ایک خبر وزیرالہ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کے نوٹس کے حوالے سے جو انہوں نے اشتہاری مہم کے اوپر لیا اور برہمی کا اظہار کیا بڑی اچھی بات ہے مشال یوسف زہی اس وقت ہوت وارٹر میں ہے کہ ان کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ نا تجربے کاری کی وجہ سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں شاید ان کا مقصد ایسا نہیں ہوگا لیکن جتنی ان کے اوپر تنقید ہو چکی ہے اب میرا خیال ہے انہیں تھوڑا موقع دینا چاہیے انہوں نے ایک ویڈیو میسیج بھی جاری کیا اور انہوں نے ان کے اس ویڈیو میسیج سے یہ لگ رہا تھا کہ انہیں اس بات کا احساس ہو چکا کہ شاید یہ غلطی ہوئی ہے کلیریفکیشن بھی انہوں نے دی ہے پہلے تھوڑی سی سخت کلیریفکیشن آئی صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بعد میں ان کا رویہ تھوڑا کول اور کام تھا جس میں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ احساس ندامت ہے اور وہ میک شور کرنے جا رہی ہے کہ آئندہ سے ایسی غلطی نہ ہو تو اگر ایک شخص کو اندازہ ہو گیا تو میرا خیال ہے اسے موقع دینا چاہیے اتنی زیادہ تنقید سے آپ کا تو شاید کچھ نہیں جائے گا لیکن ایک شخص منٹلی یا سائکلوجیکلی بڑا افیکٹ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں اور انہیں موقع دے ایکسپیرینس کے ساتھ شاید کچھ بہتری آ سکے اگر دوسری بار ایسی غلطی ہو تو پھر میرا خیال ہے ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھانا بڑے گا ان کو جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں اینیویز آج تک کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ